خود رب قدیر جل جلالہو نے رحمتوں کے نزول کے حوالے سے اور اپنی رحمت سے کن بندوں کو مالا مال کرے گا اس کے حوالے سے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَعَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرَحْمُونَ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اب ذرا سوچو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس پر اللہ رحم فرماتا ہے اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے اس کے مقدر کو سوار دیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے کامیابی اس کے قدموں کا بوسہ لینے لگتی ہے میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو رسول کی اطاعت نہیں کروں گا صرف اللہ کی اطاعت کروں گا تو پروردگار نے فرمایا نادان تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدَتَعَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ عز وجلہ ہی کی اطاعت کی اے رسولِ آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر اٹھارہ اٹھاسی ہے جس میں ربِ قدیر جل جلالہ نے یہ فرمایا پتہ یہ چلا کہ رسول کی اطاعت ہی درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی درحقیقت تباہی اور بربادی کا پیش قیمہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں ربِ قدیر جل جلالہ نے مومنین سے خطاب فرمایا بہت دعوے کر رہے ہو تم ایمان والے ہونے کا بہت دعوے کر رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو محبتِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تم ڈوبے ہوئے ہو یہ تمہارا دعوے اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر تم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو اور صحیح مانو میں اگر تم مومن ہو تو قرآن جنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہے اتیع اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول جل جلال و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہو خلاف طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھی گزار رہے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی فوقیت بھی نہیں دیتے اور پھر دعویٰ مومن بھی کر رہے ہو تو سنو اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو میرا رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو ان کی اطاعت کرو